بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیلوں کی خبروں پر تفسروں اور تذیروں سے جسکور کے اور پروگرام کے ساتھ سید یائے حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیتو جنب بارہ سے 29 ستمبر دوہزار چوبیس تک پاکستان ڈومیسٹک کرکٹ میں ایک نئے ٹورنمنٹ کا اضافہ ہونے جا رہا ہے اور چیمپئنس کپ ون ڈے ٹورنمنٹ جس میں پانچ ٹی میں شرکت کر رہی ہیں اقبال اسٹیڈیم فیصلباد ایک مرتبہ پھر یہاں کرکٹ کی رونہ کے بحال ہو رہی ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے سربراہ سید محسن رزا نقوی نے چیمپئنس کپ کو پاکستان فرس کلاس کرکٹ میں نہ صرف شامل کیا ہے بلکہ پانچ منٹور بھی انہوں نے ان ٹیموں کے مقرر کیے ہیں جن میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے چار سابق کپتان مزبا علاق پکار یونوس وکٹ کی پرسرفراز احمد اور شوہب ملک شامل ہیں اس کے علاوہ سکلین مشتاق پانچ ٹیموں میں ایک ٹیم کے منٹور ہیں ساتھ ساتھ اب یہ ٹورنمنٹ جو ہے وہ شروع ہونے کو ہے ٹیموں کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا جا چکا ہے ٹیموں کے کپتانوں کے ناموں کا اعلان سامنے آ چکا ہے اور اس ٹورنمنٹ کو پاکستان کرکٹ بورٹ کے سربراہ سید محسن رزا نکوی پاکستان کرکٹ کے لیے انتہائی اہم قرار دے رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس ٹورنمنٹ میں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے جو کھلاری ہیں ان کو مستقبل میں پاکستان کرکٹ کا حصہ بنایا جائے گا پرابلم کہاں پہ ہے کہ ہمارے پاس سیلیکشن کمیٹی کے پاس کوئی بینک موجود نہیں ہے جو بتائیں کہ یہ سو پلئیر موجود ہے اس میں سے آپ کھلاریوں کو سیلیک کر لیں اگر ہم سرجری کی بات کرتے تھے یا باقی چیزیں کرتے تھے وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں دیفنیلی جہاں پہ ہماری پرابلم ہے ان کو ٹھیک کرنا ہے مگر اس کے لیے جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس لوگ ہی موجود نہیں ہیں یا وہ ڈیٹا موجود نہیں ہے جس کے لیے ہم کہیں کہ اچھا یہ چار کھلاری ریپلیس اگر کرنے ہیں تو یہ دس کی لسٹ ہے یا پچیس کی لسٹ ہے وہ بالکل نظام درم برم تھا یہ چیمپینز کپ جو ہو رہا ہے اس کے میں ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت اچھا آئے گا ہمارے پر ریکارڈ موجود ہوگا اس کے بعد جس کو جس طرح کرنا ہوگا ہم کر لیں گے سرجری کا مسئلہ یہ کہ آپ کے پاس سارے ٹول موجود ہونے چاہیے ساری چیز موجود ہونی چاہیے ہمارا انشاءاللہ تالہ ایک دفعہ چیمپینز کپ ہو جائے ہمارے پر ریکارڈ سارا منٹین ہو جائے کچھ تھا کچھ نہیں تھا بہت سارے پلیئرز سے جو بہت اچھے کھلاری تھے وہ آن بورڈ نہیں تھے لسٹوں میں نہیں تھے تو اس کا بیس حل یہی ہے یہ دومیسٹک کرکٹ ہماری سے بہت سٹرانگ ہوگی ہمارے پاس ایک پلیئرز کا ڈیر سو پلیئرز کا پول موجود ہوگا اس کے بعد جس کی سرجری ہونی ہے جس نے آنا ہے جانا ہے وہ سیلیکشن کمیٹی بڑے آرام سے کر لے گی وہ لوگوں کو یہ تھا کہ اچھا آج ہی کرو آج ہی چار پانچ کے گلے کار دو اور اس کے بعد ان کو فارغ کر دو اس طرح ہوتا نہیں ہے میرے پاس کم سے کم جو سیلیکشن کمیٹی ہے اس کے پاس کم سے کم بیک اپ پہ لوگ موجود ہوں سامنے ریکارڈ موجود ہوں اور کل کو آپ کے پاس ابھی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں یہ جو ڈیر سو بندہ بھی سیلیکٹ ہوا ہے ایٹی پرسنٹ اس میں کمپیوٹر کا رول ہے ٹوئنٹی پرسنٹ ہیومن ہینڈ ہے اور وہ ایک ایک کوئی بندہ چیلنج نہیں کر سکتا جہاں مرضی چلے جا آپ کے ساتھ آئی ٹھنگ جب یہ فائنل کریں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور میں کہوں گا کہ اگر کہیں پہ کوئی لیفٹ رائٹ ہوا ہے تو آپ مجھے بتائیں لیکن میں آپ کو دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ایٹی پرسنٹ جو اس میں سکورنگ ہوئی ہے وہ سکورنگ کمپیوٹر نے کی ہے ہر ایک کا ریکارڈ ہے سارا کو دیفرنٹی کوئی انجری ہو جاتی ہے وہ نہیں کھیل سکرا ہوتا تو اس کو جیسٹ کرنے کے لیے ٹوئنٹی پرسنٹ مارکس ہم نے دیئے تھے جو ہمارے سیلیکشن کمیٹی کے لوگوں کے تھے تو ایسے لوگوں کے گلے نہیں کٹے جاتے دیفرنٹی بیک اپ بھی ہوگا اور اسے اچھا بندہ لائیں گے تو آپ کل کو اسے برا بندہ آ گیا تو کوئی کھٹک نے کہنا ہے کہ آپ نے تو اسے بھی برا بندہ لے آئے تو اس لیے اسے بہتر لائیں گے انشاءاللہ آپ کے پاس ریکارڈ ہوگا آپ اور ہم اکھٹے کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کھلڑی اچھا ہے اس کی جگہ اب بند رہی ہے وہ آپ کو چیمپئنس کب کے بعد نظر آ جائے گی انشاءاللہ ہے جی نہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں نا وہ لائے ان کو ایڈوائزر تھے تاکہ ہمارا وہ سارا کا سارا ایسس کر دیں تو یہ تھے پاکستان کرکٹ بورٹ کے سربراہ سید محسن رضا نقفی جو کہہ رہے تھے کہ یہ چیمپئنس کب ونڈے ٹورنمنٹ پاکستان کرکٹ کے لئے انتہائی آمیت کا عامل ہے بہت سارا ڈیٹا پاکستان کرکٹ بورٹ کے پاس موجود نہیں ہے لیکن اس ٹورنمنٹ سے انہوں نے بڑی امیدیں وابستہ ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ کمپیوٹر جو ہے ان کھلاریوں کا ڈیٹا مرتب کر کے ان کھلاریوں کو پاکستان کرکٹ کے دھارے میں خاص طور پر چیمپئنس کب کے تین جو ٹورنمنٹ ہے ایک چار دن کا ٹورنمنٹ ہے ایک ٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹ ہے اور ایک ونڈے کب جس کی شروعات بارہ سے انتیس ستمبر کے دوران ہوگی اور اس کے لئے کھلاریوں کو منتخب کیا گیا ہے لیکن پانچ ٹیموں میں جو بیشتر کھلاری شامل ہوئے ہیں وہ دس دس پندرہ پندرہ سازے پاکستان فرس کلاس ٹرکٹ کے دھارے میں شامل ہیں ان میں آصف علی ہیں عمر امین ہیں عثمان صلاح الدین ہیں نومان علی ہیں اس کے علاوہ بھی اگر ہم کھلاریوں کے ناموں پر نگر ڈالیں تو بلاول بھٹی ہو گیا عامر یامین ابھی حال ہی میں ریٹائر کرکٹرز کی جو ہے وہ لیجنڈ لیگ میں انگلینڈ میں یونس خان کی خیادت میں کھیلتے ہوئے دکھائی دیئے پھر زاہد محمود ہیں خوش دل چاہیں یہ وہ کھلاری ہیں جو پاکستان سرکٹ میں دومسٹک کرکٹ میں کہیں نہ کہیں آپ کو دکھائی دیتے رہے اور چیمپینز کب میں یہ مختلف ٹیموں کا حصہ ہیں لیکن دوسری طرف چیمپینز کب ونڈے ٹورنمنٹ میں جہاں دومسٹک کرکٹ کے پرفارمر کو شامل کیا گیا وہاں حیرانگی اس وقت ہوئی جب پاکستان کے انڈرن نائنٹین آئی سی سی ورلڈ کب میں کپتان وکٹ کی پر سترہ سال کے مرزا ساد بیک کو جگہ نہیں مل سکی اور مرزا ساد بیک کو فٹنس کی بنیاد پر کسی ٹیم میں منتخب نہیں کیا گیا اور یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے اس کے علاوہ انڈرن نائنٹین ورلڈ کپ میں افغانستان کے خلاف ایک سو چھبیس گندوں پر ایک سو چھے رنز سکور کرنے والے شازیب خان جن کا مانسیرہ سے تعلق ہے اٹھارہ سالہ نوجوان ان کو بھی چیمپینز کب ونڈے ٹورنمنٹ کی کسی ٹیم میں منتخب نہیں کیا گیا اور پاکستان کہ یہ واحد بیٹر تھے جنہوں نے انڈر نائنٹین آئی سی سی ورلڈ کپ میں پاکستان کے لیے سینچری اننگ کھیلی تھی دوسری جانب بارہ سے انہتیس ستمبر تک اقبال سٹیڈیم فیصلہ باد میں کھیلے جانے والے چیمپینز کب ونڈے ٹورنمنٹ کے لیے پانچ منٹورز نے پانچ ٹیموں کے کپتانوں کا اعلان کر دیا ہے اور ان پانچ کپتانوں میں محمد رزوان، شاہین شاہ آفریدی شادہ افخان، محمد حارس اور سہو شکیل اپنی اپنی ٹیموں کی قیادت کرتے ہوئے دکھائی دیں گے پرگرام میں وقت ہوئے ایک بریک کا چیمپینز کب ونڈے ٹورنمنٹ ٹیموں کا اعلان ہو چکا ہے کپتانوں کے ناموں کا اعلان ہو چکا ہے ٹیموں کے منٹورز سامنے آ چکے ہیں پاکستان کرکٹ کے لیے انتہائی اہم ٹورنمنٹ اس کو چیئرمنٹ پی سی بی سید موسن رزا نکوی قرار دے رہے ہیں اس پر گفتگو کرنے کے لیے ایک بریک کے بعد ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان کے ٹیسٹ اوپنر احمد شہزاد جنہوں نے چیمپینز کب ونڈے ٹورنمنٹ میں نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر کہیں گے آپ کو خوش آمدید اقبال اسٹیڈیم فیصلباد پاکستان چیمپینز کب ونڈے ٹورنمنٹ نے پانچ ٹیموں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے ہر ٹیم میں پندرہ کھلاڑی شامل ہیں پانچ کپتانوں کے نام بھی سامنے آگئے ہیں لیکن اس ٹورنمنٹ میں پاکستان کرکٹ میں ایک مقام رکھنے والے پاکستان کرکٹ میں اندھا کارکردگی کا مظاہر کرنے والے پانچ کرکٹرز کو آپ ایکشن میں نہیں دیکھ سکیں گے اور وہ کرکٹرز کون ہیں ان کرکٹرز میں محمد آمیر عماد وسیم محمد نواز عمر اکمل اور احمد شہزاد آپ کو ایکشن میں نہیں دکھائی دیں گے اور اس وقت ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے لئے ٹیسٹ ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں سینچری سکور کرنے والے پہلے بلے باز ٹیسٹ اوپنر احمد شہزاد جنہوں نے اس ٹورنمنٹ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے احمد خوش آمدید کہوں گا آپ کو پانچ منٹور اور پانچ کپتان سامنے آگئے ہیں ٹیموں کے ناموں کا اعلان بھی ہو گیا ہے چیئرمن پی سی بی سید محسن رضا نقوی نے کہا کہ ڈیٹا نہیں ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ جو ٹیمیں ہیں ان میں بیشتر وہی کھلاڑی ہیں جو دس پندرہ سال سے پاکستان ڈومیسٹک ٹرکٹ کا حصہ رہے ہیں جی سر ہم نے یہ سب سے پہلے تو یہ سنا کہ ہمیں یہ بولا گیا کہ کپتان وہ بنائے جائیں گے جن کا کوئی فیوچر ہو اور وہ فیوچر میں کیپٹنسی کر سکتے ہیں تو آپ نے تو پھر کیپٹن وہی بنا دی ہیں شاداب خان ہے ٹھیک ہے ان کو وہ شاہین افریدی ہیں اور آپ کے جو ہے نا یہی آپ کے کیپٹن ہیں سارے تو وہ ینگسٹرز کی جن کی بات کر رہے تھے وہ تو صرف ہمیں دو ہی نظر آیا ہے یا محمد حریص نظر آیا ہے یا سعود شکیل نظر آیا ہے اس کے علاوہ تو آپ یہی ہیں اسی طرح بھی جا رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ سر بات صرف اتنی ہے کہ آپ پاکستان کب کرمانے جا رہے ہیں اس میں آپ پلیئرز کے ساتھ پھر وہی زیادیاں کر رہے ہیں آپ کے پلیئرز جو ہے اور لیڈی ٹویٹ کرنا سٹارٹ کر دی انہوں نے شبیر احمد جو ہے وہ جو کہتے ہیں کہ میں ایمانداری سے کام کرنا چاہ رہا ہوں اور مجھے پریشر ڈالا جا رہا ہے کام نہیں کرنے دیا جا رہا تو آپ کی دومیسٹی کا یہ تو حال ہے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ نے جب سینئر پلیئرز کو آپ سے پچھلے والے بھی یہی کرتے تھے کہ جو تیس سے بڑا تھا انہوں نے جینا حرام کر دیا تھا اور آپ نے اپنے ٹیم کا حال دیکھ لی کہ اس وقت سے کیا ہوئے اب آپ جو ہے نا 35 سال کا رولہ مچانے لگے ہوئے ہیں اور پھر آپ ایک طرح کا ٹریٹ کسی لوگوں کو نہیں کر رہے ہیں کچھ پلیئر ہیں جو 35 سے باب ہیں وہ آپ نے جو رکھے ہوئے ہیں کچھ پلیئروں پر آپ نے جو چھوڑیاں چلا دی ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ سیٹنگ میں نہیں ہے تو آپ نے ان کو رکھنا نہیں ہے تو زیادتیوں کا معاملہ جن تو نکل آیا ہے پاکستان کپ کا لیکن زیادتیوں کا معاملہ وہی ابھی تک سٹارٹ ہے جو آپ سے پہلے والے چیزوں پر ہوتا رہا تھا ابھی اس کے اوپر آپ کے بلندر پر بلندر یہ ہے کہ آپ کی فور ڈے سیریز ٹیسٹ سیریز چلنے ہی ہے آپ آرڈی ہا رہے ہیں بنگلہ دیش نے آپ کو پھرے طریقے سے ہر آیا ہے پھر ابھی انگلینڈ کی آ رہی ہے وہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی سوچ رہے ہیں کہ آپ اس کو یوے ہی شپ کر لیں گے سری لنکا لے جائیں گے پھر یوے ہی میں آپ کو مسئلہ آیا ہے کہ لڑکیوں کا ٹی ٹوٹی کپ چل رہا ہے وہاں صرف ابودہ بھی ایویلیبل تھا پھر آپ نے سری لنکا کا سوپنیا سٹارٹ کر دیا بے ٹائم آپ نے جو اینا کذافی سٹیڈیم کھوٹ دیا بے ٹائم آپ نے جو اینا کراچی سٹیڈیم کھوٹ دیا سارا آپ کا جو اینا فوکس چیمپین سٹروفی پہ ہے کسی طرح وہاں پہ جو اینا چیزیں ہو جائیں باقی آپ کا ٹیسٹ ٹرکٹ پہ کوئی فوکس لگ نہیں رہے ون ڈے ٹورنمنٹ آپ نے سٹارٹ کرا دیا ہے یہاں پہ آپ کی ٹیسٹ ٹرکٹ ہونی چاہیے تھی کہ آپ کے جو پلئر اچھا احمد میں اس پر ٹیسٹ ٹرکٹ پر آگے چل کر بات کروں گا یہ جو آپ نے کپتانی کی حوالے سے بات کیا ہے اچھا سوال ہے آپ کا اور میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک طرف آپ نے شاہین شاہ آفریدی کو جو ہے وہ ٹی ٹوئنٹی کی کپتانی سے ہٹایا دوسری طرف آپ نے ان کو نائب کپتانی سے بھی ہٹا دیا اور یہ کہا گیا کہ ورک لوٹ کو جو ہے وہ مینج کیا جا رہا ہے پھر محمد رزوان جو کہ اب پانچ ٹیموں میں ایک ٹیم کے کپتان بنے ہیں ان کو آپ نے ٹیسٹ ٹیم کی نائب کپتانی سے ہٹا کر سعود شاکیل کو جو ہے وہ نائب کپتان بنا دیا یہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں شاہین آفریدی اور محمد رزوان جن کو آپ نے کپتانی سے اور نائب کپتانی سے ہٹایا اب ڈومیسٹک کرکٹ میں ان کو کپتانی دینے کا کیا مطلب ہے دیکھیں کچھ چیزوں کی کچھ شاہین کو تو کمپلسیٹ کی ہے کہ وہ چلے وہ سا میچ بھی سارے کھلیں اور باہر نہ جائیں آپ جب جس کو کپتان بنا دیتے ہیں ایسا ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیں رزوان کی بات آپ اس کے ان کے لیے پھر سے وہی لوگ جو ان کو لے کے آئے ہیں وہی لوگ جنہوں نے ان کا نمبر اوپر نیچے کیا تھا ٹیم ایڈجسٹ کرنے کے لیے انہوں نے دوبارہ سے ان کی کپتانی کی باتیں سٹارٹ کر دی ہیں انہوں نے لوگوں کا ذہن بنانا سٹارٹ کر دی ہے پی سی بی کے اندر بھی اور پی سی بی کے باہر بھی انہوں نے لوگوں کو یہ یقین دلانا سٹارٹ کر دی ہے کہ رزوان ہی ہے جو ہر مرض کی دوا ہے لیکن وہ یہ چیز بھول رہے ہیں کہ رزوان میں کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں جو ایک لیڈر میں نہیں ہونی چاہیے وہ چیزیں نہیں پائیں جانے چاہیے اور یہ پی سی بی کو بالکل اس چیز کا علم ہے اسی وجہ سے وہ کبھی بھی کیپٹنسی کے لیے انٹرنیشنلی کنسیڈر نہیں ہوتے ٹومیسٹک کی بات الگ ہے ملتان فلتان کی بات الگ ہے لیکن جب بات انٹرنیشنلی ہو جاتی ہے تو وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ایکول رہنا چاہیے چیزوں کو ہر چیز کے والے سے رزوان اس پہ چیزیں انکورس کرتے ہیں تو وہی لوگ ہیں جو پھر سے آگے ہیں پاک آور میں اور وہی لوگ ذہن بنانا سٹارٹ کر دیا لوگ کو اور میں آپ کو میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ انڈی اینگلینڈ کے اخلاف سیریز میں شان مسود کو کپتانی سے ہٹا دیا جائے گا اور محمد رزوان کو کپتانی دینے کی باتیں پھر سے سٹارٹ ہو گئی ہیں یہ آپ کی اطلاعات ہیں احمد لیکن دوسری طرف ابھی ٹائم ہے اور یہ چیزیں کا ونڈے ٹورنمنٹ اگر ایسا انگلینڈ کی سیریز میں نہ ہوا تو میرے خیال سے شان مسود کے پاس یہ آخری موقع ہے اگر آپ کو یاد ہو گئی ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں احمد یہ جو چیئرمن کرکٹ بورٹ نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے لیکن یہ جو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت پانچ ٹیموں کے پچھتر کرکٹرز کو اس میں موسٹلی وہی کرکٹرز ہیں جو دس سے پندرہ سال آپ سے پہلے سے جو فرس کلاس کرکٹ کھیل رہے ہیں اور ایک بار پھر وہ اس میں مختلف ٹیموں کا حصہ ہے ہم ٹھیک ہے ہم نے انڈر نائنٹین کرکٹرز کے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کے جو کرکٹرز ہیں ان کو اہمیت دی ہے بہت سارے سوالات بھی ہیں بہت سارے کھلاڑیوں کے ناموں کے حوالے سے ان کی پرفارمنس کے حوالے سے لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ جو بہت سارے ایسے کرکٹرز جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا فیوچر نہیں ہے ایک بار پھر گھم پھر کر ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن وہ جو آپ کا سوال تھا کہ کیا کچھ کرکٹرز صرف ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے کے لیے رہ گئے ہیں جس طرح بائیں ہاتھ کے سپینر محمد ازغر ہیں نومان علی ہیں زاہد محمود ہیں بلاول بھٹی ہو گئے عثمان صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ موقع نہیں دیتے تو کیا یہ کرکٹرز صرف ڈومیسٹک کرکٹ کی رونہ کے بڑھانے کے لیے ہیں سر اسی طرح ہیں کچھ کو تو چلیں یہ تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ پاکستان جیسے ملک میں ہیں جہاں پہ میرٹ کا قتل عام ہوتا ہے ان کو ڈومیسٹک بھی کھیلنے دی جا رہی ہے اس ٹائم سے ڈر رہے ہیں جب آپ کے پاس ڈومیسٹک میں بھی کھیلنے کے لیے لوگ نہیں ہوں گے آپ اس ڈگر پہ جا رہے ہیں اس کے بعد سر آپ دیکھئے آپ ایک ویلیٹی نہیں کرتے ہیں آپ کچھ جو منتصند لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی ایج بڑی بھی ہو جائے فٹنس نیچے بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے ان کے فٹنس ٹیسٹ بھی کلیر کروا دیے جاتے ہیں اور پھر جن کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی آپ ان کو کہتے ہیں کہ بڑے ہو جائے یہ آپ فٹنس ٹیسٹ کے جو رولے مچائے میں ہیں ان سے کہیں نا کہ ایک دفعہ یہ میڈیا کو بلا کے فٹنس ٹیسٹ لے لیں یہ جیسا کہیں گے ہم ایسا کر دیں گے جو کہیں گے ہم وہ کر لیں گے لیکن ایک دفعہ جو فٹنس ٹیسٹ ہیں یہ میڈیا کو بلا کے چیزیں کر لی جائیں سر ابھی تو چیزیں سٹارٹ ہوئی ہیں پاکستان کپ کا جو پنڈورا بکس کلنا سٹارٹ ہوئے لوگ باہر نکل آئے ہیں لوگ ہمیں فون کر رہے ہیں لوگ رو رہے ہیں تو ابھی جب یہ سٹارٹ ہوگی تو کیا کیا ہوگا اور ایسا کیا ہی ان منٹرز نے کر لینا ہے چیمن صاحب کہتے ہیں اوزار نہیں ہے تو یہ پلئر کاس یہ ہے یہ تو وہی پلئر ہے جو ہمارے صاحب کھیل رہے تھے اس میں سے ڈیٹھ سو پلئر آپ نے جو ہمارے پر ٹک دی ہیں احمد آپ نے فٹنس کی بات کی احمد آپ نے فٹنس کی بات کی آپ کی اطلاعات اور آپ کی معلومات میں میں اضافہ کرنا چاہوں گا ابھی حال ہی میں جنوبی افریقہ میں انڈر نائنٹین ورلڈ کپ ہوا ہماری ٹیم سیمی فائنل تک گئی وہاں جو ہمارے کپتان تھے وکٹ کیپر مرزا ساد بیک سترہ سال کے آپ کو پتا ہے کہ ان کو فٹنس کی بنیاد پر کسی ٹیم میں نہیں رکھا گیا تو سر میں اگر آپ کو کہوں کہ یہ جو نام میں نے پڑے ہیں اس میں سے اتنوں کو تو میں جانتا ہوں جنہوں نے میرے سامنے فٹنس ٹیم میں انہیں کبھی کلیر نہیں کیا احمد میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک کھلاڑی جس کو آپ نے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں پاکستان کا کپتان بنا کر بھیجا روحیل نظیر کو آپ نے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں کپتان بنا کر بھیجا ان کی اوپر آپ نے انویسٹ کی ہے لیکن اب آپ ان کو اور ڈومیسٹک میں نہیں کھلا رہے سر اب یہ زیادتی کس طرح ہے پھر آپ کو بتا دو ہوتا یہ ہے کہ ایک تو آپ نے اس کلچر کو ختم کر دیا آپ کے جو انٹرنیشنل پلیئرز سے آپ نے اس کلچر کو ختم کر دیا اور جب آپ نے اوپر سے ختم کر دیا نیچے بھی ختم ہو گیا اب آپ نے ان کے پر ایک دھم سے بھرمار کر دیا ہے کہ آپ کو فٹنس دینی پڑے گی لڑکے بچارے انگلینڈ میں تھے لڑکے انہوں تو گھومے تھے انہوں نے پتا کہ فٹنس ٹیسٹ ہوتا نہیں ہے ایک دم دو مہینے پہلے آپ نے ان کو فون کیے لوگ اپنے پری چیزوں میں تھے آپ کہتے ہیں فٹنس ٹیسٹ ہوگا تو سر جس کو نہیں کھلانا ہے اس کو فیل اگر آپ نے ساد خان کو ساد خان ہی ہے نام لے رہے ہیں آپ جی مرزا ساد بیک مرزا ساد بیک کو آپ نے اگر فٹنس کی بنیاد پر باہر کیا ہے تو اگر میں آپ کو کہوں کہ میں اتنے پلیئرز کو جانتا ہوں جن کی کوئی فٹنس ہی نہیں ہے تو انہوں نے ٹیسٹ کہاں سے پار کرنا ہے تو وہ تو ٹیموں میں نظر آ رہے ہیں تو پھر یہ دورہ میار کیوں ایک ویلیٹی کیوں نہیں ہے یہی میں ایک سوال کیوں میریٹ کا قتل عام آپ لوگ کر رہے ہیں اور کیوں بچوں کی ہائے لے رہے ہیں اچھا میریٹ کی آپ نے بات کی احمد ایک اور چیز میں آپ کو آئیڈ کر دوں ہم نے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ جو ساؤت افریقہ میں کھیلا اس کے کپتان کو تو پانچ ٹیموں میں جگہ نہیں مل سکی فٹنس کی بنیاد پر بٹ بائیں ہاتھ کے اوپننگ بیٹس میں نے شامیل حسین ان کو موقع ملا ہے علی رضا فاز بولر ان کو موقع ملا ہے آل راؤنڈر عرافات محناس آئے ہیں لیکن حیران کن طور پر مانسیرہ سے تعلق رکھنے والے اٹھارہ سالہ شازیب خان جنہوں نے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں افغانستان کے خلاف سینچری سکور کی ایک سو چھبیس گندوں پر ایک سو چھے رنز سکور کیے واحد انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں سینچری بنانے والے بھلے بازتے وہ پانچ ٹیموں میں نہیں ہیں تو سر یہ مجھے بتائیں نا یہ اے آئی کیسے مس کر گیا اس کو بتائیں نا آپ کہتے ہیں کہ غلطی نہیں ہو سکتی ہم نے تو جو ہے نا اے آئی کا جو ہے نا آرٹیفیچنل انٹیلیجنس سارا کچھ کرے گی تو یہ چیزیں آپ کی آرٹیفیچنل انٹیلیجنس نے کیوں نہیں بتائی ہے ان بچوں کے ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں زیادتی ہو رہی ہے بسم اللہ خان ہمارے ساتھ کھیل رہا تھا ٹاپ کلاس کرکٹ کھیل رہا ہے پچھلے دو سال سے سپیشلی بندے میں ہماری ٹیم نیچے لگ جاتی تھی لیکن وہ نیچے سے آکے جو ہے نا اتنی اتنی کروشل اس نے ایننگز کھیلی ہے اس کو ڈیٹسوں میں آپ نے رکھا ہے اس کو آپ نے بلایا ہے نہیں ہے کھیلنے کے لیے اسی طرح آپ ایک ریحان افریدی ہیں ان کی کوئی پرفارمس نہیں ہے آپ نے ان کو ڈالا ہوئے اس کے بیچھے کون ہے کس کی سپارش ہے پھر ایک محمد جنیت بلوچستان کا لڑکا ہے وگٹ کیپر ہے زبردست پلیئر ہے وہ وگٹ کیپر نہیں ہے بولر ہے بیٹسمن ہے اس کی بھی کچھ جو ہے نا پرفارمسز ہے آپ نے اس کو ڈالا نہیں تو سر ابھی تو چیزیں سٹارٹ ہوئی ہیں آپ تیار رہی ہیں آپ کو بڑے بڑے سرپرائز ملے والے ہیں اور اس پاکستان کپ میں جو بلنڈرز ہونے والے ہیں کیونکہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ بھولیے مت چیئرمن صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ بولا ہے کہ اس پاکستان کپ کے بعد ہماری کرکٹ کی دنیا بدل جائے گی تو ہم اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری کرکٹ کی دنیا کیسے بدلے گی اس پاکستان کپ کے بعد کیونکہ یہ تو وہی پینٹینگولر کپ ہے جس کو آپ نے پاکستان کپ کا نام دے کے آگے لے آئے ہیں صرف آپ نے کیا یہ ہے کیونکہ پاکستان کی کرکٹ اتنا نیچے چلی گئی ہے آپ نے پانچ لوگوں کو منٹور رکھے ان کا مو بند کرانے کے لیے صرف آپ نے جو ہے نا ان کو پچاس پچاس لاکھ روپیہ دیا ہے اور ان کو منٹرشپ کے آپ پچاس پچاس لاکھ دے رہے ہیں تو انہوں نے کرنا کیا ہے ہم بھی اسی سسٹم میں رہتے ہیں یہ وہی لڑکے ہیں انہوں نے بیٹھنا ہے نو لڑکوں کی بندوں کی ان کے پاس آگے ٹیم ہے تو سر اگر اسی طرح آپ نے آگے چلنا ہے یہی آپ کھمجھنے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کا ڈیسٹنی بدل دے گی پاکستان کی کرکٹ کی تو ایم ریلی سوری کچھ نہیں ہونے لگا آپ کے دومیسٹک کے پلئر باہر آگے ہیں کچھ اور آنے والے وقتوں میں آپ دریں اس ٹائم سے جب آپ کے بہت زیادہ لڑکے آگے آپ کے بیچے احتجاج کرنے لگ جائیں گے کیونکہ میریٹ کا قتل اعام ہو رہا ہے آپ بہت شکریہ آپ کا اہم شہزاد ہمارے ساتھ ویڈیو رنگ پر لاؤڑ سے موجود تھے اور چیمپینس کا ون ڈے ٹورنمنٹ دوہزار چوبیس کے لیے پانچ منٹور پانچ خان اور پانچ ٹیموں کا باقاعدہ طور پر اعلام ہو چکا ہے اور اہم شہزاد کی رائے آپ نے سنی یہی تھا آج کا ہمارا ہے پروگرام ایکس اکاؤنٹ پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں اس دعا اس امید اس توقعوں کے ساتھ کی پاکستان میں کھلاری ترقی کرتے ہیں سید یا ایسانی کو سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ